ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب حدیث موجود کی اہل الحدیث بھی موجود تھے تو یہ نام صحابے کرام میں اپنا کیوں نہیں رکھ لیا ظاہر کیوں نہیں کر دیا جواب بالکل سمپل ہے کہ اس وقت صحابے کرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف قاسم تھے اور کوئی تھا ہی نہیں ایک ماننے والا ایک ناماننے والا لہٰذا اس وقت صحابے کرام نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا اس لئے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی سرطہ تھا ایک ہی گروہ تھا وہ تھا انکار کرنے والا ماننے والوں کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا ان کو کافر کہا گیا اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا یہ فلا شخصیت کی رائے ہے یہ فلا ایمان کی رائے ہے یہ فلا مفقر کی فکر ہے یہ فلا قانون دا کا قانون ہے جب لوگوں نے وہی الہی کے مقابلے میں رائے ظاہر کرنے شروع کی تو اب ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا نام صرف مسلم رکھ رکھا تھا صاف کہہ دیا کہ ہم صحاب الحدیث ہیں تم صحاب رائے ہو کیا ایسا ہوا تھا جی ہاں رائے کا لفظ ہے کیا حدیث میں رائے کا لفظ ہے حدیث میں کی کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے کہ جی ہاں دلیل دلیل یہ حدیث کا مان علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مان علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لَوْ قَانَكْ دِیلُ بِالرَّائِ لَقَانَ اَسْفَلُخُفِّ اَوْلَى بِالْمَسْحِمِ الْعَالَى وَقَدْ رَعَيْتُ رَسُلَ اللَّهِ ﷺ وَيَمْسَوَلَا دَاهِ الْخُفِّ رَبَهُوا بُودَوْد فِي کِتَابِ الْتَحَارَةِ حدرت ایمامِ عمری داودی سحیدیث تاقوی سے کتاب کہتا ہے رابی نبی تعیم صلی اللہ علیق یہ اللہ تعالیٰ میں غور سے دیکھئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی ہے اگر دیکھنا ہوئی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی ہے عقل کے اوپر ہوتی ہے تو موزے فرمسہ نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اگر کسی نے عضو بنا کر کے عضو کر کے موزہ پہن لیا تو اگر گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات موزے کو اوپر مسا کرے اوپر سے اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات لیکن شرط یہ ہے کہ عضو کر کے اسے موزہ پہن لیا تو اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات وہ موزے کو اوپر مسا کرے گا سوال یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے راج تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے تو یہاں مسا ہونا چاہیے لیکن حضرت قیلی فرماتے کہ نبی اکنس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نے دیکھا ہے کہ آپ موزے پر اوپر سے مسا کر رہے ہیں گلدگی کہیں لگ رہی ہے اور مسا کہیں کر رہا ہے پتائیے چلا کہ کچھ لوگ وہی الہی نے نس کی موجودگی میں اپنی رائے داخل کرنے لگے تھے اس طرح جب وہی الہی کے ماننے والے ہی صرف موجود تھے تو مقابلے میں صرف کاثرین تھے یہاں کا اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آگے چل کر کے جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی تو ضروری ہو گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہیں کہ دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو ہم اصحاب الحدیث ہیں تم اصحاب الرائے ہو ضروری ہو گیا حالے جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل شٹور ہو اور اصلی دوائی اصلی دوائیاں اس میڈیکل شٹور پر مل جاتی ہوں تو اب یہ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہی صرف یہی صرف اصلی دوائی ملتی ہے ہاں جب اور کئی میڈیکل شٹورس ہو جائے گاؤں میں اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل شٹورس میں نقلی دوائے بھی مل رہی ہیں تو آپ ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائے بیچنا چاہتے ہیں اصلی دوائے کی اصلی دوائے صرف اسی میڈیکل شٹور میں ملتی ہے ضروری ہو گیا لہذا جب لوگوں نے رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان سے کہا گیا تم اصحاب الرائے ہو ہم اصحاب الحدیث ہیں اس طرح ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث آ جائے تاکہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے درمیانے خطہ انتیاز ایک خطے فاصل کھٹ جائے سمجھایا اور پھر بات جب آگے بڑھی لوگوں نے کہا کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیل کرنے لگے تو جو مسلمان تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا انہوں نے ایک اور نام اپنا رکھا کہا کہ ہم صلفی ہیں تو اس لیے کہ تم قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیل کرتے ہو ہم منمانی تعبیل نہیں کرتے ہم قرآن اور حدیث کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو صحابہ اکرام نے سمجھا ہے تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلم کے ساتھ اصحاب الحدیث کہیں اور اصحاب الحدیث کے ساتھ اپنے آپ کو صلقی کہیں اس لیے کہ یہ بتاتا ہے لفظ صلق کہ ہم وہی الہی کو قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام جس طرح صحابہ اکرام یہ مطلب ہے ورنہ اگر یہ سارے کی سارے فرچمٹ جائے ہمارے مقابلے میں صرف ایک ہی پھر کارے جائے میں آپ کو صرف مسلمان کریں ثابت ہوا جی